سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان کی پندروی شب کی فضیلت ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے آئیشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رسک مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندہ بھی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رسک مانگے تو ہم اس کو رسک دیں کوئی مسئبت کا مارا دعا کرے تو اس کو مسئبت دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک اشارت فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بیشمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرق کناہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا بحوالہ مشکہ شریف پندرہ شابان کے احمال پندروی شابان کی رات کی فضیلت نمبر ایک روزی تقسیم ہونے کی رات زندگی کی میاد مقرر ہونے والی رات حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار بخش جانے گا لی رات ملائکہ کے زمین پر نازل ہونے کی رات مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑی بابرکت رات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے شابان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوات تمام راتوں سے افضل ہے پس اس رات قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس رات خدا تعالی اپنے بدوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہ ماف کرتا ہے حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا سوائے اس کے جو مصیبت نہ فرمانی سے متعلق سوال کرے خدا نے یہ رات ہماری لئے خاص کی ہے جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مخصوص فرمایا پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و سنہ الہی کرنا اور دعا مناجات میں مصروف رہنا چاہیے اس رات شب بیداری کی فضیلت نماز اور دعا و استغفار کے لئے شب بیداری کی جائے امام ذہن العبدین رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے شب برات کی فضیلت سے متعلق احادیث مبارکہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پندروی شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرماتا ہے بہاوالا تبرانی شریف حضرت عثمان بن عملعاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندروی شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو ماف کروں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے نوٹ شب برات میں پوری راج جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے شب برات کی فضیلت شب برات میں آمال نامیں تبدیل ہوتے ہیں لہٰذا ممکن ہو تو چودہ شابان المعظم بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ آمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو چودہ شابان کو اثر کی نماز باجمات پڑھ کر وہی نفلی اعتقاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ آمال نامت تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کے حاضری اور اعتقاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے بلکہ ذہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہاں شابان کی پندر وی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے آدھی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ